بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج کچھ موسم صاف ہے ہمارے گاؤں میں دو دن سے جو بارش چل رہی تھی آج وہ ختم ہو چکی ہے اور آسمان بھی کافی صاف ہے دوستو دیسی جٹ جو مباشر بھائی اور زین اللہ علیہ وسلم کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے کہ بھائی مباشر صدی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو اسے میری گزارش ہے اور جو دیسی جٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ دیسی جٹ کو بولو کہ ثبوت پیش کریں ایسے ہم یقین نہیں کریں گے ثبوت پیش کریں اس نے ایک تصویر دکھا دی جس میں وہ بھی حثر آئے مباشر بھائی بھی حثر ہیں یہ کوئی ثبوت ہوا نہیں ثبوت دکھا دے کہ مباشر بھائی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ایسے تو کوئی بھی بندہ آ کر بول سکتا ہے تو ہم ہر کسی کی بات پر یقین تو نہیں کر سکتے نا ایسے تو کافی لوگ آئے مباشر بھائی کے خلاف ویڈیو بنائے کافی لوگ آئے لیکن کیا ہوا کچ بھی نہیں ہوا ان کے اروج پر ان کی ترقی پر کوئی اثر پڑا ان کا ان کے پیار کرنے والے دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں ان کے آپ فیس بک دیکھ لیں یوٹیوب دیکھ لیں ٹک ٹک دیکھ لیں انسٹرگرام دیکھ لیں ہر جگہ لوگ ان کو فولو کر رہے ہیں نا ان کی محنت ہے نا بھائی ان کی سٹرگل ہے ان کی مباشر بھائی کبھی اچھے چھے ویڈیوز جو محنت سے بناتے ہیں وہ آپ سب کے لیے ان کے ویوز دیکھیں آپ سیون لاب دن کے ویلوگنگ پر ویو دیکھیں تو ایسے ہم کسی ایک بندے کے کہنے پر ان کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے نا ان کو ہیٹ نہیں کر سکتے ایسے پہلے ایک بندہ آیا تھا جس نے ویڈیو بنائی تھی مباشر بھائی کچن دکھا دیا بھائی وہ فیمس ہو گیا وقتی طور پر فیمس ہو گیا اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی اس کا چنل چل گیا اب وہ کہاں ہیں کہاں ہے وہ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اتنے بڑے وہ یوٹیوبر ہیں بھائی اتنے بڑے یوٹیوبر ہیں اگر لوگ فائدہ ح چاہتے ہیں ان سے ان کے بارے ویڈیو بنا کر اپنے چینل کو گروہ کرنا چاہتے ہیں یوز گرنا چاہتے ہیں جو بہت غلط بات ہیں کسی کا نام یوز کر کر کسی کو ایکسپوز جھوٹا ایکسپوز کر کر باتیں بنا کر کہانیاں بنا کر ہم یوز تو لے لیتے ہیں وقتی طور پر لیکن بعد میں کچھ نہیں ہوتا ہمارے وہ یوز ہمارے وہ فین فلنگ دھرم بھرم ہو جاتی ہے مباشر بھائی نے اپنے ویڈیو میں ہاتھ جوڑ کر سب کو بولا ہوا ہے کہ ہمارے گاؤں ہم سے ملنے کوئی نہیں آئے شاید آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی اگر نہیں دیکھی تو دیکھ لیں ہاتھ جوڑ کر سب کو بولا ہوا ہے کہ ہمارے گاؤں ہم سے ملنے کوئی بھی نہ آئے پھر بھی اگر لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں تو پھر ان کی مرضی ہے لیکن میں تو بھائی یقین نہیں کروں گا درم لابدین کو شروع سے میں دیکھتا رہا ہوں مباشر بھائی کو دیکھتا رہا ہوں وہ مجھے کچھ نہیں دے رہے کہ کہ نہ نہ شارٹ آؤٹ نہ کچھ بھی مجھے ان سے کچھ چاہیے ب نہیں بس میں ان کو فین ہوں ان کی محنت دیکھ رہا ہوں شروع سے ان کو دیکھتا کر میں نے یوٹیوپر کام کرنا شروع کیا ہے اور یار وہ آپ لوگوں سے کیا لے رہے ہیں کچھ بھی نہیں لے رہے ہیں نا آپ لوگ ان کو خود دیکھ رہے ہیں ان کو خود فولو کرتے ہو اگر آپ کو اچھے نہیں لگتے تو ان کو ان فولو کر دو سسرہ اب نہیں کرو لیکن کسی کی بات پر یقین کر کے ایک دیسی جٹ جس کی ہسٹری مجھے پتا ہے تو اب میں اتنا گرا ہوا بھی نہیں ہو کہ اس کی فیملی کی ہسٹری یہاں پر میان کر دوں وہ کیا ہے کیا چیز ہے مجھے سب پتا ہے تو ضرورت پڑی تو میں کچھ اس کی باتیں آپ کو بتا بھی دوں گا لیکن ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے دیسی جٹ پاکستانی بندہ ہے اور ابھی بھاگ کر یوک میں بیٹھا ہوا ہے یوں بھاگا ہے کس وجہ سے بھاگا ہے یہی بھی مجھے پتا ہے وہاں پر وہ کیا کرتا ہے اس کی لائف کیسی گزری ہے سب میں نے ریسرچ کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو جو لوگ مجھے ہیٹ کمیٹ کر رہے ہیں بیٹ کمیٹ کر رہے ہیں وہ ان سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنے اوقات دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں زین اللہ عبدین کو مباشر پاکستانی کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا دل سے شکریہ کرتا ہوں ان کی مہربانی ہے لیکن جو لوگ ہیٹ کر رہے ہیں دفع ہو جاؤ ٹھیک ہے نا باقی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھی گا انشاءاللہ بہت جد ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھی ہے ٹھیک ہے